کنویشنل بینک کام کیا کرتا ہے اور اسلامی بینک کام کیا کرتا ہے اس کی فرق میں کوشش کرتا ہوں جتنا مختصر ہو سکے کنویشنل بینک کا کام یہ ہے کہ وہ پیسے کو چینلائز جس انداز سے کرتا ہے وہ انداز سمجھ لیجئے پہلے چینلائزیشن کا مطلب کیا ہے کہ بیلنس شیٹ کے دو طرف ہیں ایک طرف لائیبیلٹی کا وہ حصہ جس کے اندر ڈیپوزیٹر سے پیسے لیا جاتے ہیں اور دوسری طرف ایسٹ سائٹ کا وہ حصہ جس میں ایڈوانسز یا فائننسنگ یا لینڈنگ کی جاتی ہے کنویشنل بینک کیا کرتا ہے کنویشنل بینک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیپوزیٹرز ہیں ان سے قرض کا ایگریمنٹ لون کا ایگریمنٹ کے تحت لون ریسیف کرتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں لون کے اوپر منفیعت فائدہ ریٹرن پروفٹ بارک اپ دوں گا دوسری طرف وہ آگے انڈیویجول پرسنل فائننس کے نام پہ سیکیورٹ فائننس کوپریٹ فائننس ایس ایمی کمرشل فائننس کسی پروجیکٹ فائننس بریج فائننس کوئی بھی نام لے دیجئے گیمنٹ کی فائننسنگ تھرو ٹی بلز یا بانڈز کوئی بھی کام کریں اس کے اندر ان کو فائننسنگ کی جائے وہاں کا انڈرلائنگ کانٹریکٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ بینک ان اداروں کو یا ان انڈیویجولز کو لون دے رہا ہے قرض دے رہا ہے اور وہ اس سے ان کے اوپر اس سے اوپر منفیعت لے گا فائدہ لے گا ربا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کسی بھی قسم کے کانٹریکٹ آف لون میں قرض کے کانٹریکٹ پر کسی بھی قسم کے منفیعت ربا ہے جو کہ حرام ہے اور اس کے متعلق یقین ہے آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ زگر ہوا ہوگا اور ہم سب جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترازف قرار دیا گیا یہ بات ہوئی ہے تو اب چینلائز کا مطلب کوشش کیا ہوتی ہے کنونشنل بینکوں کی کم سے کم ریٹ آف انٹرسٹ کی اوپر ڈیپوزیٹر سے پیسہ لیں زیادہ سے زیادہ ریٹ آف انٹرسٹ کی اوپر پیسہ آگے لوگوں کو دیں اور جو ڈیفرنس ہے وہ بینکنگ انکم ہوتی ہے جس کو بینکنگ سپرٹ کہا جاتا ہی ان کی آمدنی ہے اچھا اب اسلامیک بینک کیا کرتے ہیں کام چینلائزیشن کا ہی کرتے ہیں ڈیپوزیٹر کا پیسہ لیتے ہیں چینلائز کرتے ہیں اور آگے جن لوگوں کو پیسے کی جن اداروں کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے ان کے تھاتھ ایکٹیوٹیز ٹریڈ بزنس کرتے ہیں پیسے کو یہی سے چینلائز کرتے ہیں لیکن سوت کے اوپر یا قرض کے اوپر نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈیپوزیٹرز کے پاس ریمنیریٹیو اکاؤنٹ سے پیسہ لیا جاتا ہے یہ لیا جاتا ہے ایک پارٹنرشپ کی بیسز کے اوپر کہ آپ یہ پیسہ ہمارے پاس جو رکھوا رہے ہیں اس کو ہم شریعہ کمپلائنٹ اور حلال مینر میں انویسٹ کریں گے میں بتا داؤں کہ انویسمنٹ کیا ہوتی ہے اور اس کو پھر ہم آپس میں شیئر کریں گے پروفٹ شیئرنگ ریشیو کے ریٹ نہیں ریشیو یہ پہلے سے بتا دیا جانا شریعہ ریکوائرمنٹ ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ اس ریشیو میں ہم تقسیم کریں گے جو بھی منافع آئے گا منافع فکس نہیں ہوا آگے میلی اسلامیک بینک تین طرح کے کام کرتا ہے فرض کیجئے ایک منفیکچرنگ کنسرن آیا اور اس نے کہا مجھے ورکنگ کیپٹل فائننس کی ضرورت ہے تو اسلامیک بینک کیا کرے گا ان ڈیپوزیٹرز کے پیسے سے وہ جو راو مٹیریل خریدنا ہے وہ راو مٹیریل خود خریدے گا خرید کے اس کے اوپر منافع رکھے گا اور اس کو سیل کر دے گا اب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن اس کو جو رننگ فائننس لیتا اتنا بھی پڑتی اسلامیک بینک نے جو راو مٹیریل خرید کے بیچا اس کے اوپر پروفٹ بھی اتنا ہی دینا پڑا جتنا کہ وہ مارکب دیتا کنننشنل کو لیکن یہاں ہم نے سیل کی ہے تجارت کی ہے یہاں ہم نے لینڈگ آن انٹرسٹ نہیں کیا اسی طریقے سے دوسرا کام اسلامیک بینک یہ کرتا ہے کہ ضروریات مشینری کی پلانڈ کی ایکوپمنٹ کی نون کنسیومنبل آئٹمز کی ہوتی ہے تو اسلامیک بینک کرتا یہ ہے کہ ڈیپوزیٹر کے پیسے سے وہ ایکوپمنٹ پلانڈ مشینری ٹرک گاڑیاں خرید کے کسٹومرز کو کرائے پہ دیتا ہے اب اگر جائز کام کے لیے انڈر جو شریعہ کمپلائنٹ کرائے داری کا کانٹریکٹ ہے تو اس کے اوپر حاصل نموالے کرائے کی عام دنی ہے اپسلوٹلی جائز ہے وہ پھر بینک اور ڈیپوزیٹر شیئر کرتا ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا کرائے داری کا اور تیسرا طریقہ پارٹنرشپ کا ہے کہ جس کے اندر کسی بھی کاروبار کے ساتھ ڈیپوزیٹر کے پیسے کے ساتھ آپ ایز انویسٹر ایز ایکوٹی ہولڈر ایز پارٹر جاتے ہیں شریعہ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے جو منافع آتا ہے وہ بینک اور ڈیپوزیٹر تو حقیقتل کنونیشنل میں صرف بوروینگ آن انٹرسٹ لینڈگ آن انٹرسٹ ہے اسلامیک بینک کے اندر پارٹنرشپ پہ ایکسپٹنس آف فانڈ ہے اور اس کے بعد ٹریڈنگ رینٹل یا ایکوٹی پارٹیسپیشن یہ فرق ہے